ہیلو اسلام علیکم واریکم اسلام کون صاحب محطم میں رمضان ممتاز بات کر رہا ہوں نیو یورک سے اور میں نے ون ہنے دالت جو ہے نا ابھی اتیا کیا ہے بہت چکی ہے رمضان صاحب اور میرا مختلف سا سوال ہے کہ حضرت جی یہ زکاة دینے کے لیے لوگ ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں ایسا کرنا کہاں تک مناسب ہے اس پر آپ تصورہ فرما دیں اور میری دوسرے بہنیوں سے گزارش ہے کہ سوالات ذرا مختلف کریں کیونکہ ڈونیشن کا آج دن چل رہا ہے تو اس پر ذرا فرمایا بہت چکی ہے بہت چکی ہے سکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ اور آپ نے اچھی تجویزی کی سوال جو ہے وہ شاٹ کریں کم کریں اور جو ہے وہ اپنے ڈونیشن کا اعلان کریں کیونکہ آج انفاق کا دن ہے تو کوئی کہا ڈونیشن ڈے ہے تو بہت شکریہ اور باقی یہ کہ آپ نے سوال کیا کہ رمضان کا لوگ انتظار کرتے ہیں زکاة وغیرہ دینے کے لیے تو اس بھی یہ کہ اگر جو عام حالات ہیں تو وہ رمضان کا انتظار کر سکتے ہیں اس لئے کہ رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ عجر جو بڑھ جاتا ہے ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اگر ایک ڈالر دیا تو ستر ڈالر کے حساب سے جو لکھا جاتا ہے ایک کو دس تو لکھا جاتا ہی ہے دس کو ستر سے ضرب دے دیں تو کتنا بڑا عجر ہو گیا اس بڑے عجر کی وجہ سے بھی بسوقات رمضان کو لوگ متعین کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم دیں گے ٹھیک ہے اور بعض دفعہ یاد دیہانی کے لیے رمضان کو متعین کرتے ہیں کہ رمضان سے رمضان انسانوں کو حساب کرنے ہیں انسان کو آسان ہے وانا عام طور پر اسلامی مہینوں کی خبر نہیں ہوتی لیکن رمضان کی تو خبر ہو جاتی کہ رمضان آ گیا چلو بھی زکاة کی بھی تیاری کرو اس لئے رمضان کو متعین کر لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کسی مستق کو زکاة کی ضرور پیش آ گئی کوئی پریشہ حال ہے بچارہ اب وہ زکاة مانگنے آیا ہے مجھے دیں دعوت کی روٹی بھی گھر میں نہیں فاقے پڑے ہوئے ہیں آپ کے کہا رمضان میں آنا رمضان میں آنا انشاءاللہ تو تب ہم آپ کو دیں گے تو بھئی یہ تو ہماقت ہے یہ ہے اس کا ملہ آپ نے دین کو سمجھا نہیں ہے تو زرد مند کی زرد کو اس وقت جب آپ نے پورا کر دیا تو ایک رمضانی ہزاروں رمضانوں سے بڑھ کر آپ کو اس کا عجل سواب مل جائے گا اس لئے اس چیز کو دیکھا جائے اتنا ایکسٹریم نہیں ہو جانا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے کہ رمضان کو ہی دیں گے نہیں ایسا نہیں کوئی زرد مند پہلے آگیا تو پہلے دے سکتے ہیں اس کا عجل کئی رمضانوں سے بھی بڑھ کر اللہ آپ کو عطا کر سکتا ہے لیکن یہ بیسے عام معمول میں رمضان سے رمضان یاد دیانی کے لیے اور عجل کی زیادتی کے لیے مفید اور فائد مند ہے اس لئے لوگ یہ روٹین رکھتے ہیں اس کے رکھنے میں کوئی شریف مذاقع نہیں ہے بہت شکریہ